موسیقی 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 تیسرا اس کے چہرے سے صالحیت کا نوپ اچھکیہ دی نیک شخص کے چہرے پر ایک صالحیت کا نوپ اچھکیہ دی نمازی شخص کا چہرہ دیکھ کر آپ کو تمانیت اور سکون محسوس ہے اور بے نمازی شخص کے چہرے کے اوپر آپ کو تمانیت اور سکون اور چین نظر دی یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا فرمایا کہ اس کے چہرے سے صالحیت کا نوپ اچھکیہ دی اور آگے اگر فرمایا کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی آج ہمیں گل ہے کہ ہم اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوگی فرمایا کہ بے نمازی شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی اور آگر میں ایک تو اپنی دعا قبول نہیں ہوگی اور دوسرا نیک لوگ جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاوں سے بھی اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے صبح کے وقت تحجب کے سجدوں کے بعد اللہ کے ولی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساری امت کے حال پر رہا تھا امت کے اندر اب یہ بھی شامل تھا لیکن بے نمازی ہونے کی انحصت کی وجہ سے اس کا حصہ اس دعا کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اپنی دعا بھی نہیں قبول ہو رہی اور جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں اس میں سے حصہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور میں تین سختیہ اس کو مرتے وقت دیکھنا ہوں ایک تو بھوکا مرے گا دوسرا پیاسا مرے گا اور تیسرا رسوہ اور زلیل ہو کے مرے گا ساتھ سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دو اس کی پانی کی پیاس ختم ہوئے گا یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے جو نماز نہیں پڑتا فرمایا بھوکا پیاسا اور زلیل اور رسوہ ہو کر مرے گا جانتے ہو جو نمازیں پڑھتے ہیں پھر ان کو موت کیسے آتی ہے اللہ اکبر جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو سجدوں کی حالت پڑھتے ہیں ہمیں یہاں تک واضح تعلیماتی کی اور آج آپ معاشرے میں محاسبہ کریں میری ذاتی طور پر ایک شخص سے آدھا گھنٹا بھاس ہو وہ یہی کہتا تھا کہ نماز دین کی ہوتی ہے تم جو پڑھتے ہو ختم ہو جاتی ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہر وقت چلتی ہے یہ کفریہ جملے آپ نے بھی سنے رہنگے تو آڑی پانچے والے ساڑی ہر ملے اس طرح نماز کا ایک شخص جوہ وزادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگوں کی اولاد سے ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ درگاہ کا سجادہ نشین ہے تو اب اس کے بارے میں کیا ہوگا واضح حکم اللہ کے سن حضور کی واضح حدیث موجود ہے اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز لیکھتے ہیں اور میری آدھا گھنٹا باس ہوئی اور وہ یہی کہتا تھا کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے تم جو پڑھتے ہو ختم ہو جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہر وقت چلتی ہے میں نے اسے قرآن کی آیات بتائیں میں نے اسے احادیث رسول بتائیں میں نے اسے اصحاب رسول کا عمل بتائیں لیکن وہ ماننے کی طرف نہیں ہوئی میں آخری بات جو اس پر بات ختم تھی میں نے کہا صاحب مجھے یہ بتا میں تیرے جھوٹے پیر کی مانوں یا آمینہ کے لال کی مانوں میرے حضور علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی شخصیات سے فرمایا تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کوئی طریقہ قبول نہیں ہوگا بہت بڑے بزرگوں کی اولاد ہو بہت بڑے آستانے کا سجادہ نشی ہو ان کے عزت ان کا احترام تب ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کھڑے اور اگر کوئی راہ خدا سے راہ رسول سے بے وفائی کرتا ہے کوئی ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اپنی ذکھو ساختہ سوچ دیتا ہے ویسے شخص کی دین کے اندر کوئی کنجائش باقی نہیں ہے ہمیں نماز والوں کے ساتھ لڑے ہونے کی جو ہے وہ عادت کو اختیار کرنا ہوگا علم اور علماء کے وارثان بن کے ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ محبتوں کا راستہ ہے یہ فلا کا راستہ ہے یہ کام جابی کرنا ہے نامتے ہو جو نمازیں پڑھتے ہیں پھر ان کو موت کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے رب کے حضور جھکنے کے اندر میرے شہرِ گجرامالہ کو یہ احساس حاصل ہے شخص کا نام ہے کاری محمد عبداللطیف جلالی صلی اللہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں ناظر فرمائے ہمارے بحلے کے وہ امام تھے اور اللہ نے بڑا خوبصورت قدر اور وجیش صورت ان کو عطا دی تھی تو جب نماز پڑھایا کرتے تو بغیر سپیکر کے پڑھایا کرتے اور جو ہے وہ بچوں کو حیفظ کرواتے اور پانچ حقوق بعد جماعت نماز پڑھاتے صبح و فجر کے بعد خود ترجمہ تک کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرتے تو یہ چھ سات سال قبل کی بات ہے اٹھائیس انتیس سال سے انہیں ترابی میں قرآن پڑھانے کی بھی سعادت ناصل تھی ایک دن جو ہے وہ آ کر ترابی کی پہلی نماز پڑھائی انہوں نے اور جو نمازی حضرات محبت والے پاس بیٹھے تو ان کو کہنے لگے کہ اٹھائیس انتیس سال سے ترابی سنا رہو لیکن کبھی دن اتنا گبرایا نہیں تو آج پتہ نہیں منزل جو ہے وہ منزل لمبی نظر آتی ہے تو دعا کرنا اللہ مجھے قرآن مکمل کرنے کی سعادت نصیب کرے تو پورے مہینے کا اعتقاف کر کے نیت کر کے وہ بیٹھے اور صبح پہلا روزہ تھا فجر کی نماز تھی اور جمعہ کا دن تھا اور وہ مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے پہلی رکت کا قیام پھر رکو اور پھر سرسجدے میں رکھا پہلا سجدہ کاری صاحب نے سرسجدے میں رکھا تو پیچھے مقتدیوں نے بھی سرسجدے میں رکھا پھر دوسرا سجدہ کاری صاحب کا بھی سرسجدے میں تھا اور مقتدیوں کا سرسجدے میں تھا مسجد پہلا روزہ تھا جمعہ کا دن تھا اعتقاف کی حالت تھی اور روزے کی صورت تھی اور جب اللہ اکبر کی تکبیر کہیں مقتدی کھڑے ہوگے لیکن کاری صاحب کی سانس ٹوپی اللہ اکبر مزہ مرندہ سردار انجل آندہ جے میت یار دے بوئے تے پہی بھولے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی بھی ہو کہ زہاں ایک سجدے میں ہوا تھا اگر کسی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا لیکن رسول کی حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے یار جس کو غزو نصیب ہو جائے جس کو غسل نصیب ہو جائے جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بخشا گیا اس کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا یار وہ کیسا خوش قسمت امتی ہوگا کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے جمعہ کا دن اور فجر کی نماز اور سجدے میں احسان رکھا ہے اور نغمہ محبت کا کیا حلاب رہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور یہ تصویح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے تو سانس ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی جو ہے وہ اپنی نماز توڑ کے بعد پہ دیکھتے ہیں کہ کاری صاحب کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے یار یہ اس شخص کی موت ہے جس نے ساری زندگی نمازیں کزانی ہونے دیا جو پانچ وقت باجمات مسلحے پہ نماز پڑھانے کا مزاد رکھتا تھا جہاں جس نے ساری زندگی نماز کا مسلحہ کزانی ہونے دیا اور باجمات نماز پڑھائی پہ روحوں کو موت بھی مسلحوں پر آ جائے کرتی ہے دعا مانگا گروہ مالی کاش ایسی موت موسیقی موسیقی